علمی جاری کے موزز دوستو میں ہوں جہانزے مختار اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو طالبان نے پنج شیر کے علاقے اس وقت اپنے قبضے میں لے لیے ہیں اور اس وقت یہ علاقہ چاروں طرف سے گھر چکا ہے اس بڑی جنگ میں طالبان کو کامیابی ہوگی اور اس وادی کے ذریعے بھارت کونسی چالے چلتا ہے اور وہ دو ہزار خطرناک جنگ جو کہاں سے آئے اور پنج شیر پر کنٹرول قائم کرنے کے بعد کیا طالبان ہندوستان پر بھی قبضہ کرنے والے ہیں اور بھارت کے حوالے سے طالبان کا اگلا ردعمل کیا ہوگا آج ہم آپ کو طالبان کے ہر آنے والے منصوبے کے بارے میں بتائیں گے ناظرین طالبان نے جہاں کابل اور فانستان پر قبضہ کیا وہیں پنج شیر نامی وادی پر بھی طالبان قبضہ نہیں کر پا رہے جس کی وجہ وہاں کے مسلح گروہ ہیں جنہوں نے طالبان کی آگے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہے دوستو کابل کی سمت پنج شیر کی آبادی ایک لاکھ تیہتر ہزار لوگوں پر مشتمل ہے جن میں اکثر یہ تاجک النسل باشندوں کی ہے پاکستان کے قریب اس وادی پر قبضہ کرنا ہر بنونی طاقت کا خواب رہا سوویت یونین کو بھی افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے دس سال تک اس جگہ پر مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کی قیادت احمد مسود کے والد احمد شاہ مسود نے کی تھی صوبہ پنج شیر کے ساتھ ازلاح ہیں سرسبز و شداب اور پہاڑوں کی اثر زمین وادی پنج شیر سے کئی افغانی جنگی محاظ میں حصہ لیتے رہے ہیں تازہ ریپورٹ کے مطابق احمد مسود کا کہنا ہے کہ بھارت کے خلاف لڑنے کے لیے تالیبان تیار ہیں ایک خبر کے مطابق پنج شیر میں اس وقت گھمسان کی لڑائی جاری ہے تالیبان نے دعویٰ کیا ہے کہ تالیبان نے پنج شیر کا محاصرہ کر لیا ہے جبکہ افغانستان کے قومی مضامتی دہات کا کہنا ہے کہ تالیبان کا گھراؤ ناکام ہو چکا ہے دوسری طرف تالیبان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پنج شیر کو طاقت سے نہیں بلکہ مذاکرات سے فتح کرنا چاہتے ہیں نو دن قبل تالیبان کے قابل پر قبضے کے بعد مضامتی اتحاد نے سب سے زیادہ مضامت کی تالیبان کے خلاف اس مضامتی فوج میں ملیشیا کے ساتھ ساتھ سابق حکومت کے جنگ جوبی شامل ہیں اور انہوں نے تالیبان کی حملوں سے بچنے کے لیے اچھے خاصے اقدامات کر رکھے ہیں اس وقت فارستان کے نگران صدر امراللہ صالح نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پنج شیر میں تالیبان کی حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے سب سے اہم بات یہ کہ مضامتی اتحاد نے تالیبان سے لڑنے کے لیے نو ہزار خوجی پنج شیر میں تائنات کر دیئے ہیں لیکن انہوں نے مذاکرات کا دروازہ بھی کھولا رکھا ہے دوستو یہاں سوال یہ بھی ہے کہ کیا تالیبان پنج شیر پر قبضہ کر لیں گے دوے کی دہائی میں تالیبان نے جب مفلی صوبہ پر قبضہ کیا تھا وہ دب بھی پنج شیر پر قبضہ نہیں کر پائے تھے احمد شاہ مسود کی نگرانی میں شمالی اتحاد نے پنج شیر میں تالیبان کے قدم جمنے نہیں دیئے اپنے محلے وقت کی وجہ سے پنج شیر کی وادی تالیبان سے دور رہی یہ کو درتی طور پر ایک محفوظ علاقہ ہے جس کا ایک ہی راستہ کابل کی طرف کو نکلتا ہے جبکہ تین اطراف سے یہ ایک درہ سے بند ہے اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی حملہ آور کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے افغانستان کی تذیہ کار کا کہنا ہے کہ ماضی میں احمد شاہ مسود ایک بہادر جنگجو تھا جس کے ساتھ کہیں وفادار ساتھی تالیبان کے ساتھ لڑتے رہے تھے البتہ اب صورتحال مختلف ہے کیونکہ احمد مسود کے ساتھ جو جنگجو ہے وہ اتنے پرعظم نہیں کچھ تذیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماضی میں احمد شاہ مسود کے ساتھ ایران کا تعاون بھی رہا اور اب بھی ایران تالیبان کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا چاہ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے کہ تالیبان بہ آسانی پنج شیر کو فتح کر لیں گے جس کے بعد پورے افغانستان پر ان کا کنٹرول ہوگا یہاں آپ کو اندر کی خبر دیں گے بھارت نے اس وادی میں مضاہمت اتحاد کو اسلح سپلائی کرنے کی کوشش بھی کی ہے بھارت چاہتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لئے افغانستان کے سرزمین کو استعمال کرے جس کے لئے ضروری ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی برقرار رہے یہی وجہ ہے کہ بھارت کوشش بھی ہے کہ کسی طرح تالیبان مخالف قوتیں مضبوط ہوں لیکن تالیبان کی زبردست حکمت عملی کی وجہ سے بھارت کے تمام مضبوط احراد خاک میں مل گئے ہیں دوستو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنج شیر میں تینات خوش کو بھارتی خفیہ ایجنسی راہ نے تیار کیا ہے یعنی نو ہزار جنگجو بھارت کے تربیت یافتہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت کیسی کیسی چالے چل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ تالیبان بھارت کو باز رہنے کی تلقین کر رہے ہیں لیکن موڈی ہے کہ بات ماننے کو تیار نہیں اور اس کی ہڈ دھرمی اس کے لئے ایک بڑی مصیبت کھڑی کرتے کی اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں موڈی کے ساتھ تالیبان کے تعلقات کیسے رہتے ہیں